اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلات علیہ عالم ہماری بات ہو رہی تھی مولا مدکیان امام علی حیدر کرار کے کلمات کسار کے بارے میں نحجل بلاغہ سے آج ہم آپ کے سامنے چھتی حکمت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کلمات کسار میں سے حکمت نمبر چھے مولا علی فرماتے ہیں من رضیع النفس ہی جو شخص اپنے کو پسند کرتا ہے یعنی ایک انسان وہ ہے جو اپنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے خود اپنی ذات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے نا پسند ہو جاتا ہے یعنی جو انسان خود کو پسند کرتا ہے جیسے میں ہوگی نا کہ ایک انسان اپنے آپ کو بہت جاتا ہے اپنا لباس اپنی گاڑی سب اس کی باتیں میں وہ اپنے لئے ہیں یعنی خود اپنی ذات کو بہت پسند کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر وہ دوسروں کے لیے نا پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرے پھر اسے پسند نہیں کرتے کیوں وہ اپنا جب خود کو پسند کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو کیا کرتا ہے وہ کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو دادہ پسند سمجھتے ہیں دادہ آلہ سمجھتے ہیں دوسروں کو کم سمجھتا ہے اس لیے وہ دوسروں کی نظروں سے گھرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ دوسروں سے کیا ہو جاتا ہے وہ ناپسند ہو جاتا ہے پھر فرمایا دوسری فرمایا وَصَدَقَتُو دَوَاءٌ مُن جِئِن اور صدقہ کامیاب دوا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے یعنی آپ جب ہسپیٹل میں جاتے ہیں ہسپیٹل میں جانے کے بعد آپ دارٹر سے یہ تبقی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی سے اچھی دوا دے ٹھیک ہے دوائی دے مولا فرماتے ہیں کہ صدقہ سے بہتر کوئی اچھی آپ کے لئے دوا نہیں ہو سکتی دوا بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اس لئے تو مولا امام رضا علیہ السلام سے رضا میں فرمایا کہ یہ جو ہے نا انسان جب دوائی لیتا ہے کوئی بھی دوائی میڈیسان جواب لیتے ہیں فرمایا کہ یہ اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک اللہ کو حکم اس کو حکم نہیں کرتا ٹھیک ہے وہی دوائی ہوتی ہے کہ انسان کو شفاہ نہیں میرے ہوتی لیکن جب اس نے تکلیف کاٹنے ہوتا ہے تکلیف کاٹ چکا ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اسی دوائی میں کیا کرتا ہے اس نے کہتا ہے کہ آپ نے اثر دکھانا ہے یعنی اللہ جب اسے شفاہ دیتا ہے تو وہی دوائی لیتا ہے اور اس کو اللہ شفاہ آتا فرماتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ صدقہ ہے اس کے بارے میں فرمایا ہاں یعنی متتک جب وہ وقت تک تک تکلیف برداشت کرنی تھی اس وقت اللہ نے اس کے بعد کہا تھا اگر کوئی صدقہ خیرات یا نیکی کی وجہ سے کرد ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے وقت کو اس سے پہلے بھی شفاہ دے سکتا ہے یعنی صدقہ ایسی دوائی ہے جس سے انسان کو جلدی کمیابی مل سکتی ہے جلدی ہے وہ چیپ ہو چاہتا ہے پھر فرمایا وَآمَالُ الْعِبَادِ فِي الْآجِلِهِمْ مِسْفُ آئِونِهِمْ فِي آجِلِهِمْ فرمایا کہ اور دنیا میں بندوں کے جو آمال ہیں یعنی انسان جو عمل کرتا ہے جو نیکی کرتا ہے جو کام کرتا ہے اب نیکی بھی کرتا ہے جو عمل کرتا ہے جو بھی عمل وہ کرتا ہے ایک انسان فرمایا وہ آخر میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے اگر آپ کو نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے دوسروں کو ساتھ اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہمسائیوں کو خیار رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو خیال رکھتا ہے یہ نیک کام پردہ ہے یا جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے نماز کو تر کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے امسائیوں کو تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ آخرت میں اس نے جو عمل کیا ہوگا اسے دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے جو بھی وہ کرے گا آخرت میں جو ہے وہ اس عمل کو دیکھ لے گا ٹھیک ہے خداوند منطال سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی تفیق عطا فرمائے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر محمد والے محمد کی کرنے کی تفیق عطا فرمائے